فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ چانمینہ نظامیہ ٹبی ہاؤسپٹل کے پاس سے ہے جس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں وینہ شکسن سے مختلف امراض کا علاج ممکن چانمینہ نظامیہ ٹبی ہاؤسپٹل کا نیا کانامہ ڈاکٹر احسان فاروقی اور ڈاکٹر امتل نور طیبی کی فرنس کانفیرنس آج کے دور میں کہیں لوگ مختلف امراض میں مختلہ ہیں ایسے میں نظامیہ ٹبی ہاؤسپٹل کا نیا ریسرچ مریضوں کے لیے نئی روشنی لے کر آیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی تو آئیے تمام تفصیلات ہم آپ کو سناتے ہیں ڈاکٹرز سے کیونکہ نظامیہ ٹبی ہاؤسپٹل کے ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفیرنس کی ہے انہوں نے نئے نئے ریسرچ کے بعد میں بتایا ہے اور کس طرح کی مختلف بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پریس کانفیرنس کی ہے اور تفصیلات بتائیے کہ ہمیں کس طرح سے پروٹیکٹ رہنا ہے موئین ہے کہاں کے رہنے والے ہیں یہ برادے گھر کے کیا ہوا تھا آپ کو تارالیسز کا ہوا تھا اب یہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے چل کے بتائیے اللہ حق پر بھنا شروع کرے اللہ حق پر پہ آگے طبیت کیسی ہے الحمدللہ ہاتھ پلاو کہاں ہے بیوی کہاں ہے نہیں ہے اور ایک کر دیں گے اور ایک شاندی کر دیں گے باپاں باپاں اتھرو اتھرو چکپل پہنو چل کے بتاؤ چل کے بتاؤ چل کے بتاؤ ایسا چلوں very good ہاتھ اٹھا 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 پرٹو ہاتھ اٹھا اٹھا ہاتھ اٹھا very good ہم ہشینہ بھی اٹھا رہے گا ہے چل کے بتاؤ very good اللہ الحمدللہ اب ان کو کیا ہے کہ پانینوں سے برچوں سے دوا کھا رہے ہیں but not responding اب ایسے کیسیس میں کیا ہے کہ ہم یونانی میں منزیج بلکک دوا جتے اور اس کے بعد ایسے فسد کر دیں گے ابھی کوٹ ہے فضل کر دیں گے انشاءاللہ فاروقی ہے میں جالنا سے یہاں پہ آیا ہوں ڈاک صاحب کے پاس اللہ کے فضل سے الحمدللہ بہت فرق ہوا مجھے پانچ بار میرا پیئر فیکچر ہونے کے بعد very close when ہوا تھا تو very close when ڈاک صاحب نے پانچ بار سمجھو when section کرائے اس سے بہت فرق ہو گیا پیئر جیسا ہلکا ہو گیا اور الحمدللہ بہت فرق ہو گیا اس سے اس کو ایک مہینہ ہوا very sexy and when ڈاک صاحب کے پاس الحمدلللہ بہت اچھے سے یہ ہوا جو پہر پہلے جو چلنے میں بھاری پن آتا تھا یہ آتا تھا اب سب سمجھو ہلکا ہو گیا بہت فرق ہو گیا very close when جیسا جیسا جتنے بھی ہوں گے پیشنٹ انہوں نے یہاں آکے ڈاک صاحب پاس آکے علاج کرانا چاہیے اس سے بہت شیفہ بہت ڈاک صاحب کے ہاتھ میں بہت شیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے اس میں جو ڈاک صاحب کرتے very close when اس میں بہت شیفہ ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی پروفیسر گورنمنٹ نظامی تیبی کالیج ہیڈ آف دیپارٹمنٹ اف پی جی ڈپارٹمنٹ اف مولیات آپ کے سامنے حاضر ہوں الحمدللہ آج میڈیا کے بہت سے ساتھی ہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے کہ مطلب کہ ہمارے چار بنا ہسپیل جس سے جو کہ ستر شیفہ خانہ کے نام سے مشہور ہے چار بنا یونانی ہسپیل کے نام سے مشہور ہے گورنمنٹ نظامی جنرل ہسپیل کے نام سے مشہور ہے تو وہاں پر جو ہمارے جو وارڈ ہیں جو زیر علاج مریض ہیں ان سے بھی انٹرویو لیا گیا انہیں بھی دیکھا گیا کہ یہ جو پیرالیسس کی مریض کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں ابھی چند سال پہلے ہم نے الحمدللہ فسد کے نام سے جو ایک ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جسے وینسیکشن کہتے ہیں انگریزی میڈیکل ٹرمینالوجی اس کی پلی باٹو بھی ہیں وہ اس سے کتنے لوگ فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو جو ابھی وارڈ میں دیکھا گیا ہے دیکھیں کہ مطلب جو چارونہ ہسپیٹل اکثر مشہور ہیں پیرالیسس کی علاج کے لئے لیکن یہاں پر جلد کی بیماریوں کے لئے بھی جگر کی کڈنی کی بیماریوں کے لئے پیشنٹ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن ان سم علاج سے مطلب میرا ایک چھوٹا سا مطلب کہ ایک انٹرو ہے انٹروڈکشن ہے اور وہ انٹروڈکشن یہ ہے کہ مطلب کہ یہاں پر سیکڑوں مریض مہانہ آ رہے ہیں جو کہ فسد کروا رہے ہیں اور اس سے ان کا بی پی بھی کنٹرول ہو رہا ہے اور پیرالیسس ڈیسیز بھی ٹھیک ہو رہی ہے فسد کیا ہے فسد تین ہزار سال قبل انٹروڈیوز کیا گیا تھا حکمہ اکرام نے کہا تھا عطبہ اکرام نے کہا تھا لیکن انفورچنٹلی آلموس دیڑھ سو سال سے بہت کم لوگ فسد کے بارے میں جانتے ہیں اور فیزیکل لکھ رہے ہیں ڈلی میں جامعہ مسجد کے پاس ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے جو کہ فسد کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد فسد ایک دم مطلب کہ ناپیدہ ہو چکا تھا اور کوئی بھی حکیم فسد کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس کو اب ہم نے کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں اب یہاں پر ٹورنیکوے لگایتے ہیں یعنی الاسٹک بینڈ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے جو وینس پرومیننٹ ہیں وہ پرومیننٹ وینڈ جو مطلب کہ نظر آنے والے وینڈ میں ایک اٹھارہ نمبر کی سوئی لگا دی جاتی ہے جس سے پر نکال جاتا ہے ایک وقت میں ہم ہنیڈ ایمل سے لگے ون فیفٹی ایمل تک بلڈ نکالتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ بلڈ نکالتے ہیں اور چار ہفتے بلڈ نکالتے ہیں کسی کو چار ہفتے کسی کو چھے ہفتے یہ جو دیکھا گیا ہے ابزرویشن میں ہے کہ یہ بی پی کو بہت جلد کنٹرول کرتا ہے اور بنا کسی گلی کے بغیر کسی دوا کے سینوسائٹس کے مریز ٹھیک ہو رہے ہیں پائرالیسس کے مریز ٹھیک ہو رہے ہیں جلد کے امراض کے مریج ٹھیک ہو رہے ہیں سوریاسس یعنی ایکزیما کے مریج ٹھیک ہو رہے ہیں پیر کی جو رگیں پھول جاتی ہیں جس سے مرجع دوالی کرتے ہیں جس هویریکوز بین کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائے گا اور صاف پانی آتے جائے گا چند ایک منٹ کے اندر یہ پورا پورا پانی پیور رہے گا اسی طریقے سے ہماری جسم کا بھی خون ہے اور آویا کہتے ہیں آویا کے معنی کے بطلے ہیں برطن اور ہماری جو خون کی جو نالیاں وہ برطن کی طرح کام کرتی ہیں اور اس برطن کے اندر خراب خون اگر ہے تو اس کا فرض ہے ہم لوگوں کا کہ اس خراب خون کو صاف خون میں بدلیں اور چونکہ کوئی اور علاج نہیں ہے اور اس میں ایک اور بات بہت ہی اہم کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈیز جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ماہانہ مطلق میں منتلی جو پیریٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا خون ماہانہ صاف ہوتے رہتا ہے وہ بہت اہم پاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کسی بھی لیڈیز کو کبھی بھی ہرٹ اٹیک نہیں ہوتا آپ سوچیے مطلق کے ہر اٹھاویس دن میں پیریٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خراب خون نکل جاتا ہے اس کے بعد فریش خون بنتا ہے تو اب یہ سوال اس پر بھی آتا ہے کہ مطلق کے ماہانہ پیریٹ ہونے کی وجہ سے کیا کمزوری نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کبھی کسی مطلق کے عورت کو پیریٹس کے بعد کمزوری ایک کار دن کے لیے رہتی ہے لیکن ریکاور ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مطلق کے خون کی قرابی کو تو اگر ہم نے فسد کے ذریعے دور کیا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ ثابت کر رہوں گا کہ ہرٹ اڈیک جیسی بیماری کو بھی ہم فسد کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں فسد کن افراد کو نہیں کر رہتے ہیں بلکل یا ٹوٹلی مطلب کے انڈ سٹیج بیسیز ہیں انڈ سٹیج کے معنی کیا ہے مطلب کے پیشنٹ ٹوٹلی ٹوٹل بیٹ پہ ہے بہت ہی کمزور ہے سانس کی تنگی ہے خون بہت زیادہ کم ہے لوگ کیا ہیں کہ خون دیکھ کر ہی چکر کھا کی گر جاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط بھرتی ضروری ہے کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ بیٹ پل اٹھا کے رکھیں اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا جو سیکالوجیکل پوائنٹ ہے بھائی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خون نکالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو پوسٹرال ہیپٹیشن کے وزے چکر آتی ہے ایسے کیسے میں پیشن کو بیٹ پل اٹھا دیں دونوں پیر کو پکڑیں اور دونوں پیر کو پکڑ کر ریس کر دیں چھر تیس سیکنڈ کے اندر پیشنٹ نور بھول جائے گا اس کو کوئی گلوکوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اورل فلویڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس بھی ہو رہے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے منز کرنے کی پوری ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی پیشنٹ کو الحمدللہ میں پچھلے شاید چھ سات مہنوں میں میں نے سات ہزار پیشنٹ کر دیئے ہر دن ہم تیس تا چالیس پیشنٹ کر رہے ہیں اور سات ہزار سے اوپر ہم پیشنٹ کر چکے ہیں ایک بھی پیشنٹ کامپلیکیشن میں نہیں آیا اور ان سات ہزار پیشنٹ میں اللہ مطلب کے گواہ ہے مطلب کے ایک بھی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو یہ کہیں کہ فسد کے بعد مجھے نقصان ہوا ہے اور الحمدللہ سب کے سب کو اللہ مطلب کے ساتھ اللہ مطلب کے ساتھ